یعنی یقین کریں یہ کرزیں جو آپ لے رہے نا یہ کرزیں آپ دیں گے لوگوں کو کرزیں نہیں بلکہ خیرات دیں گے لوگوں اگر ایک دفعہ ہم نے اپنی قوت اور طاقت کا احساس ہو گئے اور اپنے پھاؤں پہ کڑے ہونے کی ہم نے عظم کر لیا ملک کو عادت ہو گئی ہے ایڈ لینے کی اور یہ میرے نزدیک بھیگ مانگنے سے کم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایڈ بلکل نہیں لینی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ایڈنٹ کیا کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے میں ایز این اونٹرپنور ایک کاروباری گھرانے سے تعلق ہے میرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جب کام کرتا ہوں جب مجھے سخت ضرورت پڑتی اور جب بھوگ لگتی ہیں انسان کو تو وہ پھر لکڑی بھی کارتا ہے وہ محنت بھی کرتا ہے ہم ذرا ہڈ آرام ہو گئے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ذرا آسان بالا کام مل جائے تو ایڈ لے لو ابھی گاڑی تو چلاؤ یار کسی طریقے سے اس کے بعد وہ کریں گا کیونکہ ہم ایونیویں تلاش نہیں کرتے جن سے ہم اپنے پیروں پر دو سو ملین لوگ جس ملک میں رہتے ہوں وہ ان کے پاس اتنی خوبڑی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسئلوں کو حل کر سکے اور ہم جاتے ہیں غریبوں کی طرح جا کے فقیروں کی طرح جا کے بھکمنگوں کی طرح جا کے لوگوں سے ایڈ مانگتے ہیں میرا بس چلے تو میں پاکستان میں چار آنے کی ایڈ نہ آنے کی اس کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ ایڈ کو میں ایڈ سمجھتا ہوں میں چاہتا ہوں یو ایس ایڈ اپنی ایڈ بند کر دے ڈیفٹ اپنی ایڈ بند کر دے چاہے ہم نہیں پڑھیں گے پانچ سال ہم فصل کٹیں گے ہم زمین اگائیں گے بلوچستان پھورا خالی پڑھا جا کے اگائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن جب تک ہم بھوکے نہیں ہوں گے ہم کوشش نہیں کریں گے یہ میرا خیال ہے ہم لوگ ذرا ہٹا مجھے آپ سے ریحان بھائی دو سو فیصد اتفاق ہے آپ کہتے ہیں ایڈ ایڈ میں کہتا ہوں قرز مرض ہے قرز کے نام پر یہ دائمی مرض ہے جب تک ہم ڈٹ ٹریپ کو توڑیں گے نہیں میں آپ کو بتاؤں میں قسم نہیں کہا تھا لیکن میں قسم کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اپنے پاؤں پر کڑی نہیں ہو سکتا یہ جال ہے یہ بندہ ہے اور آپ کو بتائیں گداغر سے کتھ لوگ چلو کر لیتے ہیں کبھی دے لیتے ہیں کچھ پیسے کبھی کہتا ہے بابا معاف کرو یہاں تو ایسی گداغری ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو غلامی کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنی بنیادی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ کو دراصل اپنے ایجنڈے سے دسبردار ہونا پڑتا ہے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے دوسروں کا غلامی کی ایک لیول کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے مجھے بالکل آپ سے اتفاق ہے نہ صرف دو سو ملین لوگ بلکہ ایک ایسا ملک جس کے پاس جس کے پاس ایک ہی وقت میں چار موسم دستیاب ہوتے ہیں جس کے پاس ایک ہی وقت میں سات اٹھ سو کلیومیٹر کی ساحلی پٹھی بلند بالا دنیا کے بلند بالا پیکس تین بڑے ماؤنٹین رینگ ہندو کش ہمالیا کرا کرا جس کے پاس ڈیزرڈ جس کے پاس دنیا کی قدیم ترین دریا انڈس ریور قدیم ترین دریا جس کے جس کے پہاڑوں کے اندر بے انتہا منرلز جس کے لوگ اتنے محنت کش جو آپ کو خود علم ہیں جہاں کے پلوں کی ذائقی کی کوئی مقابل آئی نہیں ہے وہ مکرگوز ہیں وہ بیک مانگ رہے ہیں وہ گدہ گر ہیں اچھے یہ ماننے والی بات نہیں ہے انسان کو یہ پاگل کر لیتا ہے باقی سچی بات یہ ہے بہت سے تو جتنا جتنا سوچتا ہوں اپنی ٹیلنٹ کے اوپر اور اپنی ملک کی اندر جو پوٹینشل ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس آنت کو دیکھتا ہوں تو انسان کا دماغ موف ہو جاتا ہے تو مجھے بالکل آپ سے اتفاق ہیں اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے قرض نہیں لینے خواہ ہم بھوک سے مر جائیں کبھی بھی ہم بھوکوں سے نہیں مریں اللہ نے ذمہ دارے لیے کھانے کی کبھی بھی نہیں مریں یہ ایک دھوکہ ہے یہ ایک فراد ہے اور میں ہمیشہ سے سینٹ میں اس بات پہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم پیرسیٹک ایکانومی سے نکلیں گے نہیں اور پیرسیٹک ایکانومی سے ہم اس وقت لگنے ہیں جو مفت خوری کی مئیشہ دے یہ جو تفیلی مئیشہ دے کہ جب تک ہم ڈیٹ ٹریپ کو تھوڑیں اور ہم اعلان کریں اب اندازہ کرنے میں نے آج بھی یہ سوال پوچھا ہے پاکستان کے اندر ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں ڈیٹ ریسپونسیبیلیٹی ڈیٹ لیمیٹیشن ریسپونسیبیلیٹی ڈی آرہل دو آزار پانچ کی اس کے مطابق پاکستان اپنی جی ڈی پی سے ساٹھ فیصد سے زیادہ قرضیں نہیں لے سکتا آپ کو بتا ہے اس وقت ہماری جی ڈی پی کے قرضیں کتنے ہیں بہتر پرسنٹ آج جو منسٹر نے مجھے جواب دی یعنی ہم اپنی امہ دن کے بہتر فیصد کو قرضوں میں ہیں قرضوں میں ہیں اس وقت ہم سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضیں لیں بہت افسوسناک صورتحال ہے شرمناک صورتحال ہے ناقابل برداش صورتحال ہے بس دعا کریں دعا سے مطلب دیکھیں جی دو جی ہے تو ہم کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ ویسی سوسائٹی میں ایز ای پالیٹیشن جو مجھے موقع ملتے کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ ان کے دیفرح ہم لیں اور کم از کم زلت سے آمی نجات دلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دو سو ملین عوام میں سے اسی ملین عوام جو ہے وہ اس لائق ہے کہ کچھ کچھ کم آ سکتی ہے بچوں کو بھی نکال دیں بڑھوں کو بھی نکال دیں عورتیں یہ عمر ہر پاکستانی کم سے کم بیس ڈالر روز کا کم آ سکتا ہے اگر سو ملین لوگ پکڑ لیں سو ملین لوگ اگر بیس ڈالر روز کم آتے ہیں تو کتنے ملین ڈالر بن جاتے ہیں دو بلین ڈالر روز کے بنتے ہیں ساٹھ دن تیس دن کے ساٹھ بلین ڈالر بنتے ہیں اور ساٹھ بلین ڈالر کو بارہ سے ملٹپلائے کر دیجئے تو تقریباً کیا ہو جاتے ہیں سات سو مل بلین ڈالر بن جاتے ہیں اب یہ کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ یوٹیوب کی اوپر جا کر اس کے تھارے طریقے بتائیں ہوئے ہیں ایک عورت اگر اس کو سلائی آتی ہے وہ اچھی سلائی کرنا شروع کرتے ہیں ہم سستے کے چکر میں پڑھے ہیں چیز سستی ہونا ضروری نہیں ہوتی کوئی بھی آدمی سستی چیز نہیں خریدتا جب آپ کو اپنے لئے کوئی چیز خرید نہیں ہوتی آپ کو اچھی ہو لیکن اچھی ہو اگر میں زیادہ اچھا افورٹ کر سکتا ہوں تو اگر وہ جا کر یہ علم حاصل کرنا شروع کر دیں اگر میں آج مثال کے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں تھوڑے دن پہلے ہم لوگ بیٹھے تھے ایک صاحب کے ساتھ جو کہ امروت بیچتے ہیں تو ہم نے کہا امروت سے اور ایک صاحب نے کہا بھی امروت دو سو روپے کلو آج ہے تو پچاس سو روپے کلو کل ہو جاتا ہے ہم میں جا کے گوگل کیا کہ امروت سے اور کیا کیا چیز بنتی ہے تو پتہ چلا امروت کا پتہ ساڑھے تین ہزار روپے کلو بکتا ہے امروت کے پتے سے چائے بنتی ہے امروت کے پتے سے جو ہے سر کے ہربل شیمپو بنتا ہے کنڈیشنر بنتا ہے جس کو اگر آپ بنا کے بیچنے شروع کر دیں تو امروت سے زیادہ پیسے تو آپ اس کے پتوں سے کما سکتے ہیں یہ صرف میں نے اس کو امروت کو ٹچ کیا پھر امروت کی چائے بنتی ہے امروت کے سیرپ بنتے ہیں امروت کا جوز بنتا ہے امروت کا کسٹرڈ بنتا ہے امروت کا جم بنتا ہے ہم کچھ نہیں بناتے ہم کہتے ہیں پس امروت بیچ دو وہ بھی پتہ چلتا ہے آدھے ٹائم میں کسی اور ملک سے آرہا ہوتا ہے یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے علم کو استعمال ہم نے ایک گھنٹہ نکالا ایک گھنٹے میں یہ ساری چیزیں ڈسکور کریں تو اگر ہم بیٹھ کے توڑے در گوگل کر لیں کہ آپ اگر کیا اگا سکتے ہیں اور اس اگانے کے علاوہ اس کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں اب آپ کے پی کے ساتھ ہیں فروٹ کا ہیون ہے وہاں پہ سیب بھی نکل رہا ہے انگور بھی نکل رہا ہے کیا کیا اور نکلتا ہے بھائی پیرز نکلتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں پتے کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اسی طرح سندھ میں بنانا نکلتا ہے بنانا کی ٹرنک کو جلا دیا جاتا تھا ہم نے گوگل کیا صرف پندرہ منٹ بیٹھے تو پتہ سے اللہ ہے ٹرنک جو ہوتی اس کے جو تنہ ہوتا ہے اس کو جلانے کے بجائے اس سے پلیٹے بنتی ہیں اس سے پچمچے بنتے ہیں اس سے کپ بنتے ہیں مشین گتے کی ایک لاکھ روپے کیا ہے ایک لاکھ روپے اتزادہ تو نہیں ہوتا ہے کہ تم چلانے شروع کر دو تھوڑا سا ٹائم میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم اپنی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ ٹائم سلا گیا کہ نالیج نہیں تھی پڑھ لکھے نہیں تھے پڑھا لکھا ہونا ضروری اب نہیں رہا ہے یوٹیوب چلانے کے تو بول کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے میں جب بالکل آپ کی باتوں سے اتفاق ہے دیکھیں اس وقت جن قوموں نے ترقی کی ہے آپ جرمنی کو دے جرمنی بھی تباہ ہو چکا تھا اور جپان بھی تباہ ہو چکا تھا کھانے کو نہیں تھا سکول ختم ہسپتال ختم سڑکے ختم ریلوے ختم ہوایئر دے ختم اور غلام تھے دوسروں کی فوجوں کی چاؤنیاں وہاں پہ بن گئی تھی بڑی لیمیٹڈ قسم کی اس کو خود مختاری مل گئی تھی لیکن محنت کی محنت کی تو محنت کی وجہ سے انڈیویجول اور ایز ای نیشن اس کے نتیجے میں انہوں نے جو جس کو کہتے ہیں ترن دٹھے بل انہوں نے بالکل اولٹ دی وہ اور آج وہ دیکھ لیں کہ وہ دنیا کے اندر جو ہیں باوکار زندگی گزار رہے ہیں عزت کی زندگی گزار رہے ہیں تو مجھے بالکل آپ سے اتفاق ہے ہمیں آوٹ آف دوے جا کے اور آوٹ آف باکس تنکنگ کر کے انڈیویجولی بھی ایز ای نیشن ایز ای سٹیٹ بھی یہ ایوینیوز جو ہیں یہ ایکسپلور کرنے چاہیے اسی کے نتیجے میں کہا دوں کہ یہاں پہ اتنا زیادہ پوٹینشنل ہے آپ کو بتایا ہے ریحان بھائی جو کاریاں چاہونی ہیں کاریاں چاہونی سے آپ کی کھراچی تک بارہ سو کلومیٹر کی زمین ہے وان تھاؤزنڈ اینڈ ٹو ہنڈڈ آپ کو بتایا ہے یہ پلین ہے آپ کو بتایا ہے یہ آسانی سے پانی کے میچے آ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتایا ہے اس سے کتنا فوٹ پیدا ہوگا پہل زیادہ اس سے اتنا فوٹ پیدا ہوگا کہ پورے ایفریکن کانٹیننٹ کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے یہ فوٹ باسکٹ ہے ہمارا وطن کیوں تر میں بچے مر رہے ہیں ہم جب اجتماعی طور پر اس کے ذمہ دار ہیں تو بالکل مجھے آپ سے اتفاق ہیں کہ ہمیں ایک مشنری زیل کے ساتھ انڈویویو لی بھی ایسن نیشن کولیکٹیو لی بھی جب اس طرح انشاءاللہ ہم جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ یقین کریں یہ کرزیں جو آپ لے رہے نا یہ کرزیں آپ دیں گے لوگوں کو کرزیں نہیں بھلکہ خیرات دیں گے لوگوں کو اگر ایک دفعہ ہم نے اپنی قوت اور طاقت کا احساس ہو گئے اور اپنے پھاؤں پہ کڑے ہونے کی ہم نے عظم کر رہی ہے کرزیں